اور چھٹی اور آخری بات جو عمال کے اسے متعلق ضروری ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ بات ہے دیکھو جب بھی کوئی نیکی کرو نا کوشش کرو کہ اس کے بعد اس نیکی کو جاری رکھو اس پر مداومت اختیار کرو تسلسل اختیار کرو وہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھے کوشش کرو کہ نفل روزوں کی بھی عادت ہو جائے آپ نے رمضان میں قیام کیا کوشش کرو کہ تحجد کی پابندی ہو جائے آپ نے قرآن کی تلاوت کی کوشش کرو غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہو صدقات و خیرات کیے کوشش کرو کہ عام دنوں میں بھی صدقات و خیرات جو نیکیاں آپ نے ہم نے کینا ان نیکیوں میں تسلسل اور مداومت ہونی چاہیے مسلسل نیکی کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادواموہا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو تسلسل سے کیا جائے ہمیشہ کیا جائے وَإِن قَلَّ چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو معمولی ہی کیوں نہ ہو لیکن بندہ اگر مسلسل کرے تو یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پزند ہے نیکیاں کرنے کے بعد مسلسل نیکیاں کرنے والے بننا ایک مومن کی فکر ہونی چاہیے میں رمضان گزرنے کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ بات رہنی چاہیے اور نیکیوں کے معاملے میں صرف نیکیاں ہی نہیں گناہوں سے بچنے کی جو ہم نے پریکٹیس کی جن گناہوں سے ہم اور آپ رمضان میں بچتے رہے غیر رمضان میں بھی بچنے کی ایسی ہی کوشش جاری رکھیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے